پریسو جناب فائنلی انگریزی کا پچھا آنے والا ہے اور اس کی تیاریاں چل رہی ہیں جی ہاں انگلینڈ کے خلاف ہوم سیریز کے پہلے ٹیسٹ کے لیے پندرہ رکنی قومی سکارڈ آج ملتان میں یک جا ہونے جا رہا ہے اور کل سے ٹریننگ سیشنز جو ہیں شروع ہوگے اور بنز ٹاکسی کے عادت میں کل ہی انگلینڈ کی ٹیم پاکستان پہنچیں گی ملتان میں سات اکتوبر سے شروع ہونے والے جو پہلا ٹیسٹ میچ ہے اس کے لیے شان مسود کو ایک کپتان رکھا گیا ہے ساوشکیل نائب کپتان ہوں گے بابر آزم شاہین آفریدی محمد رزوان اور نسیم شاہی سکارڈ میں شامل ہیں اس کے ساتھ سارفراز احمد آمیر جمال عبداللہ شفیق اور عبرار احمد بھی ٹیم کا حصہ ہوں گے میر حمزہ محمد حریرہ سائی میوب اور سلمان علی آگا کو بھی منتخب کیا گیا ہے انفیٹ خورم شہزاد کی جگہ سپینر نومان علی ٹیم میں جگہ بنانے میں کامیاب رہے ہیں جبکہ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ٹیس سیریز کا پہلا میچ ساتھ اکتوبر سے ملتان میں شروع ہوگا ہیڈ کوچ جیسن گلسپی انگلینڈ کے خلاف گرین گیپس کی بہترین کارکردگی کے لیے پر امید ہیں گزشتہ روز کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شان مسود نے کہا کہ قومی ٹیم کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں انگلینڈ کے خلاف سیریز کا وقت پاکستان ٹیم کے لیے بہت اہم ہے بنگلہ دیش کے خلاف کافی غلطیاں کی جن سے سیکھنا ہوگا شکست کے بعد تبدیلیاں کرنا آسان ہے لیکن آگے جانا ہے تو کھلاریوں کو بیعک وقت ایک کرنا ہوگا اور کھلاریوں کو شکست کا افسوس ہے کھلاری اچھے نتائج دینے کے خواہ ہیں ہمیں اپنے آپ کو بہتر کرنا ہوگا یہ جی کہا ہے جو شان مسود صاحب ہے انہوں نے مزید انہوں نے یہ کہا کہ ریڈ بال کے لیے ذہنی اور جسمانی فٹنس بھی بہتر کرنا ہوگی ہماری فزیکل اور منٹل کنڈشن دنیا کی دوسری ٹیمز کی طرح ہی ہونی چاہیے اگر پاکستان کو بہتر ٹیسٹ ٹیم بننا ہے تو فزیکل اور منٹل فٹنس کو بہت زیادہ ہی بہتر بنانا ہوگا یہ جو کرکٹ کے معاملات ہیں ذرا اس پر بات کر لیتے ہیں رشاد محمود صاحب سینئر سپورٹس تجزیہ کار ہے ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں السلام علیکم رشاد صاحب گوڈ مارننگ کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر ہے سب خیریت ہے آپ بتائیے صاحب یہ تو بتائیں کہ یہ جو انگریزی کا پرچہ آ گیا ہے انگلینڈ کے خلاف قومی سکارڈ اناؤنس ہوا ہے کیسے دیکھنا ایک تو سکارڈ کو اور کچھ یہ کہ کیا کوئی مزید بھی کنجائش نکالی جا سکتی تھی کچھ کھلاڑیوں کو ریٹس دے کر کچھ اور کو دیگر کو کھلایا جا سکتا تھا جی دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ وہ ہمیں انگلینڈ کی پچھلی سیریز ہانٹ کر رہی ہوگی جس میں وہ واحد کر کے گئے کہ ہم کو ہمارے ہوم گاؤن پہ اور وہ واحد سیریز تھی پاکستان کی سب تر سالہ ٹرکٹن تاریخ میں جو واحد پاکستان کو ہوم گاؤن پہ فیس کرنا پڑا تو ڈیفنیٹلی انگلینڈ اگریسے ٹرکٹ کھیلا تھا اس وقت اسی موڈ میں انگلینڈ کی ٹیم آ رہی ہے کچھ کلا کیوں کہ مارک بھر بغیرہ نہیں آ رہے ہیں وہ زخمی ہیں لیکن پھر بھی انگلینڈ کی ٹیم نے ابھی آپ دیکھیں کہ آسٹریلیا کی ورلڈ چیمپین ٹیم کو جس طرح ونڈے سیریز میں پائید دیا اور بہت ہی انہوں نے ایک ینگ کیپٹن کو ہری بروک کو کیپٹن بنایا اور انہوں نے بہترین ہی لیڈ فرنک انہوں نے کچھ سنٹی ملائی تو بڑے اگریسے پوزیٹیو موڈ میں وہ آ رہے ہیں تو یقین ہے پاکستان کے لیے ٹپیس چیلنج ہے میں سمجھتا ہوں ریلی ٹپ چیلنج ہے جو پاکستان کو فیس کرنا پڑے گا جی جی رشاہ صاحب اتنی تو میرا خیال ہے ہمارے قومی سکورڈ کو بھی ٹینشن نہیں ہوگی انگریزی کے پرچے کی جتنے ہماری ہنہ کو ہے اور وہ جو پوچھ رہی ہیں انگریزی کے پرچے کے بارے میں ہم خود بھی ان کے نا صرف پوچھنے کی وجہ سے بلکہ اپنے قومی سکورڈ کی حالت کی وجہ سے پریشان ہے کہ کیا صورتحال ہے بینٹ سٹوک کی قیادت میں پوری انگلیش ٹریم آ رہی ہے اور کافی مضبوط دکھائی دے رہی ہے بہت مشکل داکرا ہوگا یہ بہت مشکل ہے یہ پاکستان کا موریل اس کے بلکہ ڈاؤن ہے بنگلہ دیر سے ہوم سیریز پر ہارنے کے بعد تو اس کو بہت زیادہ اپلیٹ کرنے کی ضرورت ہے میرے خیال ہے اس میں جیسن گیجیسپی خودشان اور سینئر پریئر بابر وغیرہ یہ بہت کدار ادا کر سکتے ہیں کہ اگر پاکستان کا موریل اوپر جانا ہے تو بہتری پر فارمنس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے اس میں کوئی شورٹ کٹس تو ہے ہی نہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھئے جو چیز واضح طور پر ایک نظر آئی کہ کامران غلام جو پاکستان کے ٹاپ سکورر تھے اور تین سال سے ہیں اور ابھی چیمپئنس کپ میں انہوں نے کیا زبدست بیٹنگ کی ہے یہ سمجھ میں نہیں کوئی لوجک آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بیس بیٹنگ جو پر فارم کر رہا ہے اس کو نہیں دیا گیا یہی پوشہ چاری اور عشاء صاحب کیا کیا وجہ کیا ہوگی کہا تو یہی گیا تھا کہ اس کپ سے جو ٹیلنٹ نکلے گا وہ پھر سکورٹ میں جگہ بنا پائے گا تو جو اتنا اچھا پرفارم کیا ہے تو آپ کو نہیں لگ رہا ہے ایک بار پھر سے نائنسافی ہوئی ہے کامران غلام کے ساتھ بڑی اچھی پرفارمنس تھی ان کی اور اس کے بعد جود انہیں ٹیم میں شامل نہیں کیا گیا یہاں بالکل میں جیسے کہاں یہ بالکل یہ دفائی لوجک اور آپ دیکھیں کتنے پلے اپنے اس کے بعد احمد شہلاب نے راشد لطیف نے پھر محمد یوسف سیلیکٹر نے اس پہ استفعہ دے گیا اسی موضوع پہ اسی اشنو پہ کہ کامران اس کو غلام کو کیوں نہیں سیلٹ کیا گیا تو اب یہ دیکھیں یہ ساتھ سمجھ میں نہیں آتی اب اس کو اس پہ اتنا شہر مچا تو اب لیٹر آن ان کو ایک ریزرپ پلیئر کی طور پہ ایک کیا گیا ابھی بھی وہ مین سپورٹ میں نہیں ہے تو یہ غلط نہیں آئیے بلندرز پاکستان کی تعلیم بڑی بڑی ہے ان بلندرز سے اب ریرا کا نام دیا گیا ہے ضرور جو ڈفرینٹ ہے اب آئی ہوپ کہ ان کو چانس دیا جائے سب سے یہ بڑی بات ہے اور دیکھیں پاکستان کے میں اس پر یہاں ضرور یہ بات کروں گا یہ پی سی بی کا جو میڈیکل پینل ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی انکومبیٹنٹ اور بہت ہی ناقص بلکل بلکل بہت سی غلطیاں سامنے آرہی ہیں ان کے حوالے سے بھی ایک کے بعد ایک پلیئر زخنی ہوتے جا رہے ہیں خاص طور پر فارس بول ہے آپ دیکھیں کون سا فارس بول ہے ہمارا پھرٹ ہے خورم شہراد زخنی ہے محمد اوی زخنی ہے شاہین اپنی دی زخنی ہوں احسان زلدہ زخنی ہے سارے یہ پیئر بہا ہے یہ کیا فٹنس کا لیول ہے اور وہ کیا کر رہا ہے پاکستان کا میڈیکل پینل یہ اتنا یہ پاکستان کو ڈند کر رہی ہیں چیزیں بلکل آپ سہدنی کی بات کرتے ہیں سہدنی تو یہاں ہونی چاہیے بلکل آپ نے ٹھیک نشاندہی کیا اور بہت سے ناکدین یہ بتاتے بھی رہے ہیں کہ آصل میں ہمارے میڈیکل کیمپ میں جو سہولتے دی جارہے ہیں جو ڈاکٹرز ہیں ان کی وجہ سے ہمارے بہت سے پلیئر ورلڈ کپ سے پہلے انجرڈ ہو جاتے ہیں ہمارے بہت اچھے پلیئر ہیں شاہین شاہ فیدی ورلڈ کپ میں وہ شرکت ہی نہیں کر سکے تھے اپنی ایمچنگ انجری کی وجہ سے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے کئی واقعات سامنے آ رہے ہیں پلیئرز بلکل بھی فٹ نہیں ہیں شاید ان کی اپنی کچھ ایسی صورتحال ہے یا ہمارے میڈیکل کیمپ میں وہ سہولتے نہیں ہیں لیکن یہ بتائی گا بنگلہ دیش ایسا ہی سکوارڈ ہمیں دکھائی دے رہا ہے ہمیں یہ دکھائی دے رہا ہے کہ اب بھی ہم شاید اسی چیز سے دوچار ہونے والے ہیں اور سب دیکھ رہے ہیں پہلے بھی دیکھ رہے تھے اب بھی دیکھ رہے ہیں مصطافی ہونے والوں کو بھی نہیں پوچھا جا رہا تو آپ کو لگتا ہے کہ محسن نقوی کی قیادت میں کچھ بدلنے والا ہے نہیں جی کوئی خاص سبیلی نظر نہیں آ رہی جو بات ساری ہو رہی تھی کہ اصل میں جب یہ پلیئرز اتنے لمبے ایسے سے فلوک ہو رہے ہیں دس ٹیسٹ میچ پاکستان لگاتار ہارا ہے جو کبھی تاریخ میں نہیں ہارا اس کے باوجودی ایک سولیڈ چینج آپ نہیں بتا سکتے کہ اس ٹیم میں کوئی چینج آیا ہے یا اس ٹیم میں کوئی راکی تبدیل ہی آئی ہے تین چار نئے پلیئرز کو انڈیکٹ کرنا چاہیے تھا جو پر فارمرز ہیں ڈومیسٹک کرکٹ کے اچھا دوسرے آپ یہ دیکھیں کہ کوئی سٹریٹیجی پلیننگ نظر نہیں آئی ابھی آپ دیکھیں کہ انڈیا میں بنگلہ دیش گئی ہی ہے ان کو ایشنن نے جس طرح سے روینجب چندر ایشنن نے ان کو بیفل کیا ہے وہ کھیل ہی نہیں پا رہے ہیں پہلے نیچ میں اس نے ساتھ پکٹ گیا ہے اور اس نے دو دن میں لگ رہے کہ بنگلہ دیش کو ہا دیں گے تین در کا کھیل ہی نہیں پا تھا کل ایک دن میں انڈیا نے اس سے ڈومینیٹ کیا ہے آج اگر وہ ان کو آؤل آؤل کر رہتے ہیں تو بنگلہ دیش دو دن میں ہا جائے گا ہم لوگ سٹریٹیجی پر کام نہیں کر رہے ہیں یہ بات تو ابھی درست ہے کہ سٹریٹیجی پر کام نہیں ہو رہا بات تبدیلی کی کی جاتی ہے سرجری کی کی جاتی ہے ان تین ریزرٹس کچھ بھی نہیں ہوتے خیر چلے سٹیڈیم سو بن رہے ہیں ہمارے وہ تو نئے سٹیڈیم سو میں میش کھیلیں گے ہم اچھا یہ بتائے گا رشاہ صاحب رشان مسود کا کبھی ہم نے سوٹ بھی سننایا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریڈ بال کے لیے جو ذہنی اور جسمانی فٹنس ہے اس پر بیٹر کرنا ہوگا اور جو ہماری فیزیکل اور مینٹل کنڈیشنز ہیں وہ دنیا کی دوسری ٹیمز کی طرح ہی ہونی چاہیے اگر پاکستان کو بہتر ٹیسٹ ٹیم بننا ہے تو پھر فیزیکل اور مینٹل جو فٹنس ہے اس کو بہتر بنانا ہوگا اس پر آپ کیا کہیں گے جی ہاں بلکل دیکھیں اس میں ہمارے پیزیوز جو ہیں ہمارے کوچز جو ہیں وہ پروپیشنل ٹریننگ کرائیں آپ دیکھیں کہ اگر آپ اس کو دیکھیں بہات کبھر شکل ہے آپ نے ہمارے پروپیشنل کے لئے کپ کڑھے پر مانتا ہے پرنیشنل کے بہترینی یہاں ہمارے کو مانتا ہے کہ خمکای متنا ہے آپ کو پیشنل کے لئے محبت کرنے ہم نے سنوچف پیشنل کے لئے سنوچے بے کام کریں شکریہ پاس بولر وہ مانتا ہے ہم نے ان کو پیشنل کے لئے ٹیسٹ 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 ٹیز کی طریق ہے یہ ایک طور Cnip یہ یہ سماسے واہر چیز ہے یہ سماسے واہر چیز ہے تو آپ کو اپنے میں افتادилось سلسلسival دلارہ کرتے ہیں یہاں bandeد wirیوں کو پاکستانے والد بنانس کیا ہے ابراہ ہے اور اپنے نے فیلیوں کو ایک بار سے چلیم اپنے چیمپنے کیاکہ مجھانگے ہیں تو وہ شکر چلیمی اس شکر ہیں میں بلکر ٹھول کریں کہ یہ پر ٹھول ہے یہ سیفر ہم نیزرین کا جو تلقیق ہے بلکل بلکل رشاہ صاحب بہت شکریہ ہم نے گفتگو کی آنے والی سیریز کے متعلق بنگلہ دیش سے ہم ہار گئے تھے اور اس وقت تو امید کر رہے ہیں کہ انگلینڈ سے ہم جیت جائیں اور سرجری کی جان تک بات آتی ہے کھلا رہیوں کی سرجری کی ضرورت نہیں ہے پوری انتظامیہ میں بہت سے کلپیٹس موجود ہیں جن کی سرجری کی ضرورت ہے ان میں فیزیوز بھی شامل ہیں